دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام کا ہمیں پابند بنایا ہے ان تمام احکامات میں کچھ نہ کچھ لچک رکھی ہے کہ حالات کے اعتبار سے ان پر عمل کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں ابھی جو موجودہ حالات کے اندر انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آزمائش ایک بیماری کے شکل میں آئی ہوئی ہے اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگوں نے بلکہ ماہرین اطبعہ نے یہ گائیڈ لائنس جاری کی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھکا رکھیں اپنے ناک کو ڈھکا رکھیں اشتماع گہوں کے اندر جائے بڑی بھیڑی کے اندر آپ جائیں تو آپ نے ناک کو بند رکھیں دوسروں سے ہاتھ ملانے میں احتراز کریں وغیرہ اس جیسی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر یہ بات بھی اُبر کر آتی ہے کہ جب ہم مساجد کے اندر نماز ادا کریں گے یہ اپنے گھروں کے اندر ہی چار پانچ لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر نماز ادا کریں گے تو ظاہر بات ہے چھوٹا سے ایک اجتماع ہوگا تو اس اجتماع کے اندر حکومت کی اور اطبعہ کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کی اوپر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے چہرے کو ڈھاک لے یا یہ کہ اپنی ناک پر ماسک لگائے تو اس ماسک لگانے کے صورت میں ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں درست ہوگی چونکہ اس سے پہلے ایسے واقعات پیش نہیں آئے ہیں اس لئے لوگ اس بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلکل یہ غلط چیز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر عمل ہی کرنا چاہیے تو واقعا تن شریعت باس سے اس کی رہنمائی اور حل کیا علماء کرام نے بتلایا ہے اس کی اوپر ہم نظر کرتے ہیں دیکھئے کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے ماہرین صحت احتیاطی تدابیر کے طور پر ماسک پہننے کی جو ترغیب دیتے ہیں جس کے تناظر میں ماسک پہن کر نماز اور خصوصاً بعض جماعت نماز ادا کرنے کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز ادا کرنا درست ہیا نہیں تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی عذر اور بیماری اور تکلیف کے بغیر ماسک پہن کر نماز ادا کرنا مکروح ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ماسک پہن کر نماز ادا کرنا ضروری ہو جائے تو اس صورت میں مکروح نہیں ہوتا ہے اس لیے کورونا وائرس کی وباس حفاظت کے خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر ماسک پہن کر تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بلکل جائز ہے چنانکہ اسی طرح دارالفتہ کے اندر ایک سوال پوچھا گیا تھا سوال پوچھنے والے نے اس طرح کا سوال پوچھا دیکھئے سوال یہ ہے کہ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ماسک پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے امام صاحب بھی ماسک پہن کر نماز پڑھاتے ہیں اس طرح نماز پڑھنا اور پڑھانا درست ہے یا نہیں اس سوال کا مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ فخارے قرآن نے لکھا ہے کہ عام حالات میں بلا عذر ناک اور موہ کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز میں چہرے کو ڈھاپا جائے یا ماسک پہنا جائے تو نماز بلا کراہت درست ہوگی لہٰذا موجودہ وقت میں وائرس سے بچاؤ کی تدبیر کے طور پر احتیاطاً ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی لہٰذا اس صورت میں جب کہ لوگ ماسک پہن کر نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ کو کسی قسم کی تقریف کے اندر اور شک کے اندر مقتلہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں نماز درست ہوتی ہے یا نماز درست نہیں ہوتی بلکہ حالات اور جگہوں کے اعتبار سے آپ خود متعین کریں کہ آپ کو ماسک پہننا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے اگر کسی ایسے مقام پر آپ نماز ادا کر رہے ہوں جہاں پر ماسک مو پر لگانا ضروری ہو تو آپ وہاں پر لگا لیجئے اور اگر آپ تنہا نماز ادا کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی آدمی اس بیماری کا شکار نہیں ہے تو اس صورت میں آپ بغیر ماسک کے نماز ادا کر سکتے ہیں بلکہ بغیر ماسک کے اس وقت میں نماز ادا کرنا آپ کے لئے ضروری ہوگی